بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیب چینل دوستو بائیک ڈرائیو کرتے وقت چھوٹے چھوٹے جمپو پر جھٹکے زیادہ فیل ہوں یا پھر آپ کی بائیک جمپو پر فرنٹ سائٹ سے آواز پیدا کرتی ہو تو اس کی وجہ دو ہی ہوتی ہیں یا تو آپ کی بائیک کے فرنٹ شاک زیادہ ہارڈ ہو چکے ہیں یا تو بہت زیادہ نرم ہو چکے ہیں بائیک کے شاکز بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں تو آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرائے گی ڈرائیو کرتے وقت آپ بہت جلدی تھک جائیں گے اور بہت زیادہ نرم ہو جانے سے بھی فرنٹ سائٹ سے آواز آئے گی یا پھر آپ کی بائیک کے شاکز ورکنگ ہی نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بائیک کے شاکز کو کس طرح کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے کون سا آئیل ڈالنا ہے کتنی مقدار میں آئیل ڈالنا ہے اور اس کی سیلیں بھی کس طرح چینج کی جاتی ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مٹسائکل ڈرائیونگ اور بریک کے نظام کو محفوظ کرنے روڈ سے آنے والے جھٹکوں تھر تراہت اور آواز کو کم کرنے ارامدے اور پرسکون سواری کا احساس حاصل کرنے کے لئے سسپینشن سسٹم کا نظام بنایا جاتا ہے کیونکہ مٹسائکل ہموار سڑکوں کے علاوہ غیر ہموار رستوں پر بھی استعمال ہوتا ہے سسپینشن سسٹم شاکھ ابزاربر ٹائل ٹیوب اور سوئنگ آرم پر مشتمل ہوتا ہے جی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے دونوں فرنٹ شاکز کو بائیک سے علیدہ کر لینا ہے اگر شاکز کو بائیک سے علیدہ کرنے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہو یعنی شاکز فسے ہوئے ہوں بیر نہ نگر رہے ہوں تو اس کے لئے آپ نے شاک راڑ کا استعمال کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشل ٹول ہے صرف و صرف شاکز کو بیر نکالنے میں ہی استعمال آتا ہے اور شاک کو فٹ کرنے میں بھی یہی ٹول استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ شاک گلاسی کو شاک سے علیدہ کرنا ہے ربڑ کے ہیمر کی مدد سے اور شاک راڑ کے اوپر والے نٹ کو آپ نے کھولنا ہے راڑ کے اوپر آپ نے نرم کپڑا لگا کر وائس کی مدد سے آپ نے شاک راڑ کے نٹ کو کھولنا ہے نرم کپڑا اس لئے وائس کو ٹائٹ کرتے وقت شاک راڑ کے اوپر کوئی نشان وغیرہ نہ آئے دیں دوستو شاک راڑ کے اوپر والے نٹ کو ڈھیلا کرنے کے بعد آپ نے شاک کو باٹم والی سائیڈ سے وائس میں پگڑنا ہے اور آٹھ ہم ایم کی الکی کی مدد سے آپ نے الکی بولڈ کو کھول دینا ہے اس کے بعد باٹم میں سے راڈ کو آپ نے باہر نکال لینا ہے اسی طرح آپ نے دونوں شاک کے سپرنگوں کو اور شاک کے پمپوں کو بالکل الگ کر لینا ہے یعنی شاک کو مکمل طور پر آپ نے ڈس اسمبل کر لینا ہے دوستو اس کے بعد باری آ جاتی ہے شاک سیل کو باٹم سے باہر نکال لیں گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکینک بھائی پیچکس کی مدد سے شاک سیل کو باہر نکالتے ہیں اور شاک باٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ پولر کی مدد سے شاک سیل کو باہر نکال لیں اس سے نہ تو شاک باٹم ڈیمیج ہوگا اور دوبارہ سے آپ سیل کو بھی اچھی طرح صحیح طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پیچکس کی مدد سے جب بھی ہم سیل کو باہر نکالتے ہیں تو شاک باٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے دوبارہ سے ہم نئی سیل کو جب فٹ کرتے ہیں تو سیل بہت جلدی لیگ ہو جاتی ہے شاک سیل کو پولر کی مدد سے نکالنا انتہائی آسان ہے اور بہت ہی جلدی سے آپ بغیر شاک باٹم کو ڈیمیج کیے شاک سیل کو باہر نکال سکتے ہیں اسی طرح دوستو آپ نے دوسرے شاک باٹم کی بھی آئل سیل کو باہر نکالنا ہے بہر نکالنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے سیل کے لاک کو بہر نکالنا ہے اس کے بعد سیم وہی طریقہ جس طرح ہم نے پہلے والے شاک باٹم کی سیل کو بہر نکالنا ہے پولر کی مدد سے آپ نے پولر کی مدد سے دوسرے شاک باٹم کی بھی سیل کو بہر نکالنا ہے دوستو شاکس کو مکمل طور پر ڈیس اسمبل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح پٹرول یا مٹی کے تیل کی مدد سے واش کرنا ہے دوستو شاکس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ائر پریشر لگانا ہے اور چیک کر لینا ہے کہیں باٹم کے اندر والی سائیڈ پر کوئی کچھرا وغیرہ نہیں ہے اگر جو کچھرا وغیرہ ہو تو اس کو آپ نے کپڑے کی مل سے اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور پھر آپ نے چیک کرنا ہے اگر شاک راڈ دونوں ٹیڑے ہوں تو پھر آپ نے ان کو سیدھا کروانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ شاک راڈ کی باٹم والی سائیڈ پر جہاں پہ آئل سیل ورک کرتی ہے اگر وہاں سے راڈ کے اوپر کوئی سکریچز وغیرہ ہیں تو پھر آپ نے راڈ کو چینج کر دینا ہے اور باٹم بلکل فری حالت میں ہونے چاہیے اگر جو باٹم راڈ پر صحیح ورک نہیں کر رہے تو پھر آپ نے اس کو نہیں فٹ کرنا خرادیے سے رپیئر کروانا ہے اس کے بعد ہی آپ نے شاک کو فٹ کرنا ہے شاک کو فٹ کرنے میں سب سے پہلے آپ نے شاک پمپ یا اسے پسٹن بھی کہتے ہیں پسٹن اور ری بوننگ سپرنگ کو آپ نے لگا کر شاک راڈ کے اندر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے مین سپرنگ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر جو سپرنگ پریس ہو چکا ہے تو پھر آپ نے سپرنگ چینج کر دینا ہے اور سپرنگ آپ نے اچھی کوالٹی کے اوریجنل ہی استعمال کرنے ہیں شاک راڈ پر نئی آئل سیل لگانے سے پہلے آپ نے راڈ پر ہلکا ہلکا آئل لگا لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے نئی آئل سیل لگانی ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے شاک راڈ کے اندر شاک پمپ اور اس کا سپرنگ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے مین سپرنگ ڈالنا ہے مین سپرنگ ڈالنے کے بعد آپ نے نٹ لگا دینا ہے نٹ لگانے کے بعد آپ نے شاک سیل ڈالنی ہے شاک سیل ڈالنے کے بعد آپ نے شاک باٹم کو لگا کر الکی بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے الکی بولٹ ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے اندر سلور کی واشل یا پھر میٹل کی واشل ہونا ضروری ہے اور سیل کو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے سیل کے اوپر ہلکا سا آئل لگانا ہے آئل لگانے کے بعد آپ نے سیل ڈرائیور کی مدد سے سیل کو باٹم کے اندر بٹھانا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر لاگ لگا دینا ہے دوستو چائنہ بائک کی شاک سیل کا نمبر ہے ستائیس سینتیس دش اشاریہ پانچ اگر شاک راڈ تھوڑا بہت ڈیمیج ہو تو آپ ڈبل سپرنگ والی شاک سیل یوز کریں اگر شاک راڈ بالکل صحیح حالت میں ہو یا پھر آپ نئے شاک راڈ استعمال کریں تو پھر آپ کو سنگل سپرنگ والی شاک سیل یوز کرنی چاہیے دوستو سیم اسی طریقے سے آپ نے دوسرے شاک کو بھی اسمبل کرنا ہے دوستو شاک مکمل طور پر اسمبل کرنے کے بعد ابھی باری آ جاتی ہے اس کے اندر آئل ڈالنے کی دوستو سب سے پہلے ہم اس کے آئل کی مقدار کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آئل کی مقدار ہے وہ ہے ایک شاک کے اندر تیہتر ایمیل اور اس کے اندر آپ انجن آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ شپیشل شاک ابزاربر آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے بہت گاڑا آئل استعمال نہیں کرنا اس سے شاک کی ورکنگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے بھائی صرف و صرف لکیج کی ڈر سے اس کے اندر اسی نوے گیر آئل استعمال کرتے ہیں جس سے شاک کی ورکنگ انتہائی ڈسٹرب ہوتی ہے شاک بلکل بھی ورکنگ نہیں کرتے اور آپ کو بائیک انکمفرٹیبل فیل کرواتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے آپ اس کی پر میش کر سکیں تو پھر آپ کو یہ نشان اتنا آئل آپ نے رکھنا ہے شاک راڑ کو نیچے والی سائیڈ پر بلکل پریس کر کے آپ نے اس نشان کے برابر آئل رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر نٹ لگا دینا ہے اگر آپ زادہ تر اکیلے بائیک کو ڈرائیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو شاک کے اندر سے ہوا کا نکالنا بھی بہت ضروری ہے ہوا نکالنے کے لیے آپ کو یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جس طرح میں استعمال کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے شاک راڑ کے اوپر ایک نرم کپڑا لگانا ہے نرم کپڑا لگانے کے بعد وائس کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر لینا ہے اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد شاک باٹم کو پچھے کی طرف سے مکمل طور پر پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے نٹ کو مکمل طور پر ٹائٹ کر دینا ہے یاد رہے کہ شاک باٹم کو پریس کرتے وقت نٹ کی رنگ والی سیڈ بہر ہونی چاہیے جو نٹ کے اوپر ربر کا رنگ ہوتا ہے وہ والی سیڈ راڑ سے بہر ہونی چاہیے تاکہ ہوا اچھی طرح نکل سکے اس کے بعد ہم نے شاک کو بائیک کے اندر دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے فٹ کرنے کے دوران وہی سیم طریقہ ہی استعمال کرنا ہے اگر جو ایزیلی فٹ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ کو وہی سپیشل ٹول استعمال کرنا پڑے گا جو ہم نے دورانے ڈس اسمبل استعمال کیا تھا سپیشل ٹول کی مضی سے شاک کو اوپر والی سائیڈ پر آپ نے کھینچ لینا ہے کھینچنے کے بعد آپ نے بارہ ایم ایم کے بولٹ کو بارہ ایم ایم کے ٹی راڑ کی مضی سے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ واپس شاک نیچے والی سائیڈ پر نہ آسکے اپنی جگہ پر مکمل طور پر فٹ ہو جائے موسیقی 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 جی تو دوستو الحمدللہ مکمل طور پر ہم نے شاکس کو اسمبل کر لیا ہے ابھی باری ہے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرانے کی تو ورکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ اور صحیح ورکنگ ہو رہی ہے ابھی شاکس کافی زیادہ کمفرٹیبل فیل کروا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ